اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید دوستو آج دس دسمبر دو ہزار تئیس اور دن ہے اتوار کا آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے اکثر جب ہم یہاں سے گزرا کرتے ہیں تو کافی رش نظر آتا ہے گاڑیوں کا لیکن آج پہلے جو سنڈے آپ نے دیکھ چکے اس کی طرح بہت کم گاڑیاں ہیں اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آج کام کا دن نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جس دن لوگ چھوٹی منعارے ہوتے ہیں تو رات کے وقت انہوں نے شور غل اور انگامہ کرنا ہوتا ہے اور دن کے وقت صبح جب ہوتی ہے تو انہوں نے لمبا سونا ہوتا ہے صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا مسلمانوں کو کہ وہ صبح فجر سے قبل اٹھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں زندگی کا مقصد جو ہے بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ روٹین پکی بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے بے شک موسم کیسا ہو چھوٹی ہو نہ ہو صبح فجر سے قبل تحجد کے نوافل ادا کرنے ہیں لیکن ایسا کام باجماعت کرنے والی اگر کوئی جماعت اس وقت دنیا میں قائم ہے تو وہ خلافت کی برکت سے جماعت احمدیہ ہے جن کو ہر دوسرے تیسرے ہفتے کہتے ہیں ایک اشرہ تربیت اشرہ تربیت کے ذریعے احساس لیا جاتا ہے کہ بھئی تحجد باجماعت اجتماعی تحجد ہوگی مساجد میں وہاں پہنچے اور یہ سرہ سر اس لیے ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کو خلافت سے نوازوں گا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک لڑی کے اندر دانے پرو دیئے گئے ہوں اس میں ایک اتحاد ہو جب دانے ایک لڑی ٹوٹ جاتی ہے یا مالہ ٹوٹ جاتی ہے تو سب دانے یا موٹی پکھر جاتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی لیکن اگر وہی موٹی جاہیرے ایک لڑی کے اندر پرو دیئے گئے ہوں تو ان کی قیمت ان کی ویلیو جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے آج آزمان کے نیچے کتنے عرب مسلمان بستے ہیں مختلف ممالک کی شکل میں لیکن ان میں ذرا بھر بھی اتحاد نہیں ہے وہ غیر جو حص کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس نفاقی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کی پاری آتی ہے اور کوئی بہانہ بنا کے کوئی جھوٹا الزام لگا کے ان کو اس طرح وہ مولی گاجر کی طرح کٹتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسان اپنے وہ کٹ لیتا ہے کٹتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے وہ اسی کھیت کی اسی فصل کی بڑی آبیاری کرتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کو بڑا کرتا ہے لیکن جب اس کا کٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو اس طرح کٹتا ہے جیسے اس نے کبھی اس کا کیونکہ اس کو اس میں منفعت اس میں فائدہ نظر آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے اتا گیا تھا کہ ایک دن کٹ کے اس کو پیچے فائدہ اٹھائے اب مسلمان ان لوگوں کے لیے اس طرح منفعت فائدہ کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ جیسے پہلے ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تعلقات بڑا اچھا بنا لیتے ہیں پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے استعمال کرنے کا تو پھر ان کو اس طرح کٹتے ہیں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس وقت بہر اد بہر دوسری طرف چلی گئی ہماری جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ یعنی حفاظت والا سایہ خلافت کی شکل میں اطاہ کر رکھا ہے آپ ساب جانتے ہیں جو مسلمان ہیں باقتیوں کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے مظاہب میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اس مقصد کی طرف کون آج توجہ دلہ رہا ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی لیڈر جس کو متفقہ طور پر کروڑوں انسان جو ہیں وہ مانتے ہوں اس پر عمل کرتے ہوں ساتھ ساتھ درہ منظر بھی دیکھتے چلتے ہیں اب اس وقت فرنکفرٹ جرمینی میں ایک وہ جو تربیت کا شعبہ ہوتا ہے لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھا جائے اگر سستی پڑھ جائے بعض کاتھ بعض کاتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ تحجد کا وہ شوق یا وہ ایک تسلسل نہیں ہوتا ان کے لیے یہ پروگرام بنایا جاتا ہے کہ تقریباً ہر دو ہفتے ہر مہینے کے بعد دن مقرر کیا جاتا ہے کہ بعد جماعت جو ہے وہ تحجد ہوگی جہاں جہاں مسجدیں ہیں اب پوری جرمینی کے اندر یہ جو پلان ہوتا ہے تو پھر وہ جو لوگ سست ہوتے ہیں یا جن کی وہ بنی نہیں ہوتی عادت وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ابھی ہم پہنچتے ہیں موٹرو وے سے اتل کے نیچے تو ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پاکستان والی یادیں تازہ کر لیتے ہیں کچھ جیسے ہم پہلے کیا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ربوہ شہر یا قادیان کی گلیوں میں تو یہ آوازیں گونجا کرتی تھی باقی شہروں میں شاید جہاں احمدی محلے ہوں کٹھے جیسے فیصلہ باد میں تو وہاں بھی یہ ہوگا صبح نماز پہ اٹھانے کے لیے سلے اللہ انچی آواز میں ٹولیاں نکلا کرتی تھی بچوں کی اتفاہ حال قدا ان کی تربیت بھی ہو جاتی تھی کچھ سلے اللہ کا ویرت کر لیتے ہیں کچھ یادیں تازہ ہو جائیں گی باقی پھر وہاں جا کے کچھ مناظر دیکھیں گے کہ تحجد میں لوگ کس طرح آہو گتاز کر رہے ہیں اللہ کے حضور کے فلسطینیوں کی مدد فرما اللہ کے حادمیں ہیں ہمارے پاس ہی درخواست کر سکتا ہے چلیں پھر صلی اللہ کچھ دورا لیتے ہیں صلی اللہ نبی انا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب سلی اللہ محمد سلی اللہ نبی 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 سلی اللہ محمد 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 نبی محمد محمد سلی اللہ سلی اللہ محمد 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 اللہ